لیڈی ریڈنگ اسپتال پیشار میں لاکھ روپے کا سکرپ غیر قانونی طور پر بیچ جانے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے دنیا نیوز کو ملنے والی لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق گزتہ سال اسپتال کے مختلف وارڈوں سے نکالے گئے سامان کو سکرپ کے نام پر بیچ جانے کی کوشش کی گئی تاہم سیکورٹی گارز نے یہ اسپتال سے منتقل کی جانے کے دوران پکڑ لیا واقعی کے انکوائی کیلئے کمیٹی بنائی گئی جس نے اپنی رپورٹ میں دو اہلکاروں کو نامزد کیا تاہم ایک سال گزر جانے کے بوجود ان کے خلاف کا روائی نہیں ہو سکی انہوں نے ختم کر دیا تھا کیونکہ یہ آکشن جو تھا یہ اس سے پہلے جو ایسی سیکشن جو تھا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی گئی تھی کیونکہ باقاعدہ جو ہے اس کا وہ ریٹ اور وہ دیا جاتا ہے تو اس کا وہ پورا نہیں کیا گیا تھا تو اسی لئے آکشن وہ ہوا ہی نہیں تھا پھر جی انکوائی کمیٹی کی جانے سے ڈائرکٹر فیسلیٹیشن کو طلب کیا گیا تاہم وہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے جس پر انہیں ڈائرکٹر کے عوضے سے منیجر کے عوضے پر ڈی موٹ کر کے کلیر کر دیا گیا کچھ ایسی ہی کا روائے ہسپتال کے کنڈیشنر انکچارج کے ساتھ بھی کی گئی داریکٹر فیسلیٹی تو اس کو وہ ٹھیرایا تھا انہوں نے کہ اس کی غلطی تھی جو انکوائی جو ہوئی تھی تو اسی لئے اس کو پھر ڈی موٹ کیا گیا تھا اور اس کو ڈائرکٹر فیسلیٹی سے منیجر فیسلیٹی جو ہے وہ بنایا گیا تھا ہسپتال سے غیقانی طور پر نکالے جانے والے سامان کے واقعے کے بعد انتظامین نے گاڑیوں کے لیے باقاعدہ ٹوکن سسٹم شروع کر دیا ہے کیمیلی ٹیم کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیشاوا